بسم اللہ الرحمن الرحیم باؤذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشا اللہ من عباده العلماء محترم حضرات و خواتین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان مبارک بھی آپ حضرات کے ساتھ خاص کر ایک موضوع مسلح کی تعصب اور احتدال کی راہ کے موضوع پر کچھ اظہار خیال کرنے کا موقع ملا اللہ کی توفیق سے اس کی مدد سے بات شروع کرتا ہوں رب شرح لی صدری و اسی قیام احل الوقتت من لسانیت محترم حضرات آپ حضرات کے معلوم ہونا چاہئے یہ کہ اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کے مزاج میں اختلاف کو بھی وضیعت کر دیا ہے دنیا میں دو آدمی ایسے ہرگز نہیں ہیں جن میں کسی بھی رسم کا اختلاف نہ ہوئی ہر انسان میں کسی بھی اختلاف ضرور ہوتا ہے رنگ ڈھنگ میں طبیعت میں حضرات میں عقل میں سمجھ میں زبان میں بیان میں مختصر یہ کہ گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینہ تیجنم اللہ تعالی نے خاص کر انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھ دیا ہے اختلاف رائے نہ تزیر ہے ہر دور میں ہوتا آیا ہے ہوتا رہے گا قیامت یہ اللہ کی خضرت کا ایک مظہر ہوتا ہے اب چونکہ اس موضوع میں مسئلہ کی تعصب اور اعتدال کی راہ کو سمجھنے سے پہلے میں آپ حضرات کو ذرا یہ بات بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ فکر و نظر کا جو اختلاف ہے یہ زندہ قوموں کی علامت پانچ انگلیاں جب برابر نہیں ہو سکتی ہیں تو پانچ مختلف انسانوں کی عقلیں ان کی صلاحیتیں قابلیتیں ایک سان جہاں کیسے ہو سکتی ہیں ان میں تفاوت اختلاف ناؤزیر ہے یہی بنیاد ہے دین کی تفہیم اور تشریح میں اختلاف اور یہ صحتمن اختلاف مختلف مسئلوں میں ابتدائی اسلام سے رہا ہے قیامت تک بھی رہے اختلاف جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ عناصر عقود نے فرمایا اگر آپ کو پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی رہا پر ایک ہی گروہ کا کر دیتا وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے بجوز ان کے جن پر آپ کا رہا پر حام فرمایا انہیں تو اسی بھی پیدا پر پر پایا ہے تو نقطہ نظر کا اختلاف جو ہے ایک ہی تھی بھی بات ہے لیکن اس کے وجہ سے ایک دوسرے کی مخالفت کرنا دین میں تفریخ پیدا کرنا تاثب پیدا کرنا تشدیت پیدا کرنا یہ افطر سے انحراف ہے میرے دوست اللہ تعالیٰ یہ دین جو ہے آسانی پر مغنی بنایا ہے یہ دین آسان ہے سمجھنے کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے افہام و تفہیم کے اعتبار سے اس کی خاصیت ہے تیسیر خود قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جب نازل فرمایا تو فرمایا وَالَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْحَانَ لِتِّقِ فَحَلْمِ مُدَّقِ فَحَلْمِ مُدَّقِ سلفِ سالحین کے مابین کسی نہ کسی مسئلے میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے مگر ان کی زندگیوں کا مطالعہ بتاتا ہے کہ نظر کا اختلاف رہا اعتدال سے ہٹ کر نہیں تھا وہ ہمیشہ ان اختلافات سے اونچہ اٹھ کر ایک دوسرے کی عزت اور ان کا احترام اپنے تعلقات کو باہت رکھنے میں آگے آگے تھے جس کی وجہ سے ہزار اختلاف کے باوجود آپس میں مخالفت کا شکار ہوئے نہ ان کا اختلاف ہونی جادہ اعتدال سے ہٹا سکا علمی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے ہوتا رہے گا یہ زندہ قوموں کی علامت ہے لیکن اختلاف جو مخالفت کی شکل اختیار نہیں کرتا تھا وہ زمان ہیں اب دیکھئے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ محمد علیہ نمونہ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد حضرت عبو بکر صدیق ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ حضرت ان کے مابین کتنے ہی مسائل میں اختلاف تھا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مانعین زکاہ سے جہاد کے علم بردار تھے جبکہ حضرت عمر اس کے بھی مخالف تھے یہ اور بات ہے کہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رائے بدل گئی پھر اسی طرح مرتدین کے عورتوں کو لونڈی بنانے کا مسئلہ تھا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے ہی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے اس کے برقس تھی اسی طرح وظائف مقرر کرنے کے سنسلے میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مساوات کے خائل تھے جبکہ حضرت عمر فاروق فرق مراتب کا لہاد رکھنے کو ترجیح دیتے تھے کہ ہر فوجی جو برابر نہیں ہو سکتا اس کے کارناموں کے حساب سے اس کے وظائف میں فرق ہونا چاہیے اسی طرح مفتوحہ از ارازی کے سلسلے میں بھی دونوں کے رائے الگ رکھتی دونوں کے رائے میں فرق تھا برحال ان سارے اختلافات کے باوجود دونوں کی دوسرے کا اخر درجہ احترام کرتے تھے آپ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعریف کرتے ہوئے پوچھا کیا آپ حضرت عبو بکر سے زیادہ بہتر ہیں اس پر حضرت عمر بے تہاشا رونے لگے کہ فرمایا اللہ کی خصم عبو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک رات کی عبادت عمر اور آل عمر سے بہتر ہے عبو بکر کی ایک رات کی عبادت عمر اور آل عمر سے بہتر ہے فرمایا حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھی علامہ ابن خیم کے بخول سو سے زائد مسائل میں اختلاف تھا اختلاف تھا مخالفت نہیں تھی لیکن اسی اختلاف سے ایک دوسرے کے احترام میں ذرا برابر فرق نہیں آیا ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بزر ہو رہا تھا تو آپ نے دیکھ کر ہر جمر نے فورا فرمایا اشارہ کر کے بتایا ساتھوں سے کہا کنیف ملیع علمہ یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں جو علم سے بھرخور اشکر ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس زید بن صابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں وقت کے بڑے علماء صحابہ کے زمانے میں کئی مسائل میں انہیں اختلاف تھا ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں زید بن صابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص کر ایک مسئلے میں وراثت کے مسئلے میں کہ دادا جو ہے بھائیوں کو محروم کرتا ہے یا دادا بھائیوں کو ساتھ میں لے کر ان کو بھی حصہ میں پرابر شریک کر سکتا ہے ایک مسئلہ ہے یہ کرائی یہ تھی کہ دادا جو ہے تمام بھائی بہنوں کو محروم کر دیتا ہے باپ کی طرح حضرت عزیب رضی اللہ انہوں کا خیال تھا کہ بھائیوں کو دادا کے ساتھ وارث بنایا جائے دادا انہیں محروم نہیں کرتا یہ سب مشہور مسائل تھے آپس میں اختلافات تھے حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عنہ کی رائے جو ہے زید دن صحبیت کی بنکل برقس تھی نوبت یہاں تھا کہ آئی ایک بار کہنے لگے آل رکھتے ہیں زید عبداللہ بن عباس جو ہے کہ کیا بات ہے زید دن صحبیت جو ہیں اللہ سے نہیں کہ جو ہے دادا کو بھائیوں کے ساتھ وارث بنا رہے ہیں یہاں تک کہ اتنا یہ بھی کہہ دیا کہ جو ہے میں اور زید اس مسئلے کو صحیح ہے یا غلط ہے یہ جاننے کے لئے چلو مباحلہ کر لیں کہ مباحلے کی تک دعوت دے دیئے مسئلہ یہاں تک بھی حضرت عبداللہ بن عباس اس مسئلے میں اقتلاف پڑھتے کرتے مباحلے کی دعوت لیکن آپس میں احترام تھا عزت تھی حضر کرتے تھے جب حضرت زید کا انتخال ہوا تو ابن عباس نے فرمایا آج علم کی موت ہو گئی ایک بار حضرت زید جو ہے سواری پہ سوار ہو کے جا رہے تھے علمی مسائل بھی اختلاف ہے زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کے رائے میں سواری پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں تو دیکھا حضرت ابن عباس نے جا کر کے ان کی نکیل پکڑ لیے اس سواری کی موٹنی کی نکیل پکڑ لیے تو حضرت زید نے کہا تنحہ یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے چچا زاد بھائی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرہ ہٹی ہے چھوڑ دیجئے تو ابن عباس نے کہا نہیں نہیں ہاکدہ امرنا نافعلا بعلمائینا وقبرائینا ہمیں اپنے اکابر کے ساتھ اپنے علماء کے ساتھ احترام کا حکم ایسے ہی دیا گیا تو حضرت زید نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہم اپنا ہاتھ بتائی تو جب حضرت ابن عباس نے ہاتھ اب اوپر کیا تو خوراں زید رضی اللہ عنہم نے ہاتھ کو بوسا دیا پھر فرمایا ہاکدہ امرنا نافعلا بی اہل بیت نبینا ہمیں اپنے اہل بیت کے ساتھ احترام کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آل بیت کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں عزت کریں علمی مسائل میں اختلاف لیکن اس کی وجہ سے دیکھئے تعصب کی بات نہیں تھی احترام تھا اختلاف اپنی جگہ میں مپاہلے کی دعوت اپنی جگہ میں لیکن اس کے باوجود جہاں شخصی احترام ہے آل بیت کا احترام ہے ولمہ کا احترام ہے دونوں پر حرز کا لحاظ کر رہے ہیں اسی طرح حضرت عیشہ صدیقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بڑا اختلاف تھا ایک مرتبہ حضرت عیشہ نے پوچھا کہ حشورہ کے روزوں زیادہ علم کس کو ہے بتایا گیا کہ حضرت علی کو حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اما انہو لاعلم الناس بالسنة یقیناً وہ سب سے زیادہ سنت کے علم رکھنے والے ہیں حالانکہ حضرت عیشہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مشہور اختلافات ہوئے جنگ کی نوبت آئی جنگ جمل جنگ سفی یہ سب تاریخ گواہ اس پر علماء جانتے ہیں اس کے باوجود علمی بسا علم احترام ہے اور احترام کے ساتھ قدر کی نگاہوں سے دیکھتے اعتراف بھی کرتے تھے ہمارے اسلام میں صحابہ احترام حضرت عیشہ صدیقہ حضرت عیمار بن نیاصر کے درمیان سخت اختلافات تھے جنگ جمل کے موقع پر کسی حضرت عیشہ کی شان میں گستاخانہ کا لیمہ کہہ دیئے حضرت عیمار نے فوراں اسے ڈانڈ دیئے ڈانڈ پلاتا ہے وہ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جنت میں بھی جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم رہیں گی اللہ تعالی اس اختلاف کے ذریعے ہمیں آزمہ رہا ہے کہ ہم اللہ کی بات سنتے ہیں تو یہی حالت تھی صحابہ کے ماں بہر میں اختلافات ہوتے تھے لیکن تاثبات سے بلکل دور تھے اعتدال سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرتے تھے نہ زبان ان کی کھلتی تھی نہ جو ہے صحابہ میں جو سب سے بڑی چیز مجھے جو پسند آتی ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم سوانِ عمری میں وہاں تاثبات نہیں تھے اس کے علاوہ گروہ بندیاں نہیں تھی آج ہم چھوٹے مسلمی اختلاف کرتے ہیں تو فوراں جو اپنا گروپ الگ بنا جاتی ہے جماعت سازی ہو جاتی ہے باقیدہ جو ہے الگ پلیٹ فارم بنتا ہے باقیدہ جو مسجدیں الگ ہو جاتی ہیں ادارے جو ہے بڑے بڑے ادارے دو حصوں میں پڑھ جاتی ہیں ضرورت پڑھنے پر بعض جگہ میں گولیاں چلتی ہیں نعوذ باللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کا طریقہ ایسا نہیں تھا اختلافات کے باوجود احترام احترام کے ساتھ ساتھ رائے کا احترام اور ایک دوسرے کی عزت قدردانی ان کے فرق ماراتک ان سب کا لحاظ رکھنا یہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے میرے دوسرے آپ دیکھئے ایک مسئلہ مشہور ہے حضرت عثمان غنی وہ امیر الممنین تھے اپنے دور خلافت میں حج کا موقع تھا مینہ عرفہ میں قصر کرنا سنت ہے اللہ کے نبی کے طریقہ رہا ہے حج کا ایام میں قصر کرتے ہیں چار رکھات اور یہ نماز دو رکھات پڑھتے ہیں لیکن حضرت عثمان نے چار رکھات پڑھنا ہے تو عبداللہ بن مسعود رجاللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے کہا امیر الممنین آپ تو سنت کی خلاف پر ذکر رہے ہیں سنت تو یہ کہ دو رکھات پڑھنا چاہیے تو اس کا جواب حضرت عثمان نے دیا کہ بھائی قدشت سال ایسے ہی میں دو دو رکھات پڑھایا تو بہت سارے بیدوی حضرات دور سے جو آئے تھے علم شریعت سے بہت دور تھے وہ جا کر مجھے خبر ہوئی کہ وہ لوگ سال بھر جو ہے دو دو رکھات ہی پڑھتے رہے مجھے اس فتنے کا ڈر ہے کہیں لوگ یا نہ سمجھ لیں کہ جو ہے چار رکھات والی نماز حقیقت میں دو ہی رکھات پڑھنا چاہیے اس طرح کی بات لوگوں کے ذہن میں نہ آئے اور لوگ اس کی پر عمل نہ کر لیں اس خوف سے میں چار رکھات والی نماز کو میں یہاں خسر کیے بغیر بخیدہ جو ہے میں چار رکھات پڑھتا ہوں تو یہ بات ہوئی پھر نماز کھڑی ہوئی تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ساتھ میں نماز میں شریف ہو گئے کسی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابھی تو آپ میں اختلاف ہو گیا پھر آپ کے ساتھ نماز میں بھی شریف ہو گئے تو اس کا جواب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے الخلاف و شرون اختلاف بڑا حق ہے صحیح ابن جلے بھی لیکن مخالفت نہیں ہوں چاہے مخالفت بری چیز ہے سب سے اہم چیز ہی ہے چاہے چاند کا مسئلہ ہوگا حضرت قریب کا مسئلہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے رائے قریب کے ساتھ جو ہے بالکل چاند کے مسئلے میں جب شام میں رویت ہو گئی تھی حضرت قریب وہاں گئے تھے اور شام میں روزار پر آئے تھے اور کہا پھر جو ہے کہ مہین نے چاند دیکھا امیر معاویہ نے چاند دیکھا ہمارا چاند دیکھنا اہل مدینہ آپ لوگوں کے لئے کافی نہیں تھا پھر جو ہے اس کا جواب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ دیا تھا یہی حکم اللہ کے نبی کا ہے کہ ہمارے لئے ہماری رویت ہے ان کے لئے ان کی رویت ہے لیکن حضرت قریب کے شام شاہے تھے ہموچ ہو گئے جب سنیں کہ دلیل ہے اس موضوع میں ان کے پاس کوئی اختلاف نہیں کیے مزید جو ہے پارٹے بازی نہیں کیے جماعت کو الگ سے لے کر کے الگ سے عید منانے کی فکر نہیں کیے جیسا کہ آج کے زمانے میں ہر شہر کے اندر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کا خصوص کی بات ہے صحابہ کا نام تو ہم لیتے ہیں صحابہ کا منہج اختلاف کو ان لوگوں نہیں کرتے یہ ہے سب سے بڑا مثلہ نام تو ہم لیتے ہیں صحابہ کا نام عقیدت سے محبت سے ان کا احترام ہم سب کچھ پیش کرتے ہیں لیکن جہاں اختلافی مسائلہ آتے ہیں تو صحابہ جو ہے جس چیز کو اپناتے تھے وہ تھا تاثب سے اونچا اٹھ کر اعتدال کی راہ مخالفت سے بس دیتے ہیں یہ ہے خاص کر صحابہ کا تریفہ چلیے میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ صرف صحابہ ہی ایسے نہیں تھے صحابہ کی تعلیم سے تربیت سے جو ائیمہ مطبوعین بعد میں جو آئے تھے ان لوگوں کا بھی تریخہ صحابہ ہی کا تریخہ تھا درمیہ آپس میں بے شمار مسائل میں اختلافات ہوتے اگر ایک گسرے کا احترام اپنی ذات سے زیادہ کرتے تھے امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے امام ابو حنیفہ کی بابت دریافت کیا باب نے علم و فقہ میں آپ کی مہارت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایسی صلاحیتوں کے مالک ہیں کہ مسجد کی لکڑی کی اس ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو وہ ثابت کر سکتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ امام دار الحجرہ مدینے کے امام ہیں باقیدہ احترام کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ احترام سے نام دیتے ہیں قدر کرتے ہیں ان کی تعریف ویاد کرتے ہیں کتنا ہی نہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اہل الرائے کے امام تھے جبکہ شعبہ بن حجاد امیر المومنین فی الحدیث تھے جب امام صاحب کی وفات کی اطلاع ہوئی تو بڑے دکھ کا اظہار فرمایا شعبہ بن حجاد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آج امام صاحب کی وفات کے ساتھ خوفے کی فق کا خاتمہ ہو گیا جب امام صاحب کی وفات کی خبر سنتے ہیں شعبہ بن حجاج امیر المومنین فی الحدیث وہ اہل الرائے کے امام یا امیر المومنین فی الحدیث لیکن دیکھیں احترام ہے لیکن لکل فرمایاں وہ جو ہے اہل الرائے کے امام ہیں یا امیر المومنین فی الحدیث ہیں لیکن قدر ہے احترام ہے اختلاف باز مسائل میں ہو سبتا ہے لیکن اس کے باوجود مخالفت احترام ہے بلکہ ان کی علم کا ان کی فق کا پاقیدہ جو خدر کرتے ہو کہتے ہیں آج امام صاحب کی وفات کے ساتھ خوفے کی فق کا خاتمہ ہو گئے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ امام مالک کے درمیان کئی مسائل میں اختلاف تھا اس کے باوجود امام شافی فرمایا کرتے تھے کہ مالک ابن انس میرے استاز ہیں جب علماء کا تذکرہ کرتے تو فرما تھے امام مالک آفتاب عالم ہیں امام مالک آفتاب عالم ہیں کہتے تھے امام شافی رحمت اللہ علیہ جب کوئی حدیث ان سے سنو تو فوراً قبول کر لو یہ بھی کہتے تھے جب امام مالک سے کوئی حدیث سنو تو فوراً قبول کر لو امام مالک رحمت اللہ علیہ امام داری الہجرہ مالک بن انس جب آئے مدینہ منورہ تو اہل مدینہ سے ایک ایک چیز پوچھتے تھے اہل مدینہ کا عمل کیسے تھا صحابہ کا عمل کیسے تھا باقیلہ انہوں نے کتاب میں معتاہ امام مالک کے اندر اہل مدینہ کے عمل کو آپ سے سنی ہوئی حدیثوں کو جو حدیثیں آپ تک پہنچی تھی بلاغیات کے نام سے جمع کیا تھا اور امام مالک کی جو خدمت ہے میرے دوستوں امام بخاری سے پہلے کہ امام مالک بنانا صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے کتاب جمع کی معتاہ اس وقت جو ہے امت کا اتفاق ہو گیا کہ اللہ کی کتاب کے بعد امام مالک کی کتاب معتاہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے پھر اس کے بعد کے عدوار میں امام بخاری تشریف لائے امام حسین تشریف لائے بعد کے عدوار میں بلکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا نام عدب سے لیتی ہے احترام سے لیتی ہے اگر اس زمانے میں میں ہوتا یا میرے دور کے علماء ہوتے خلیفہ حارن رشید نے جب معتا کا کام پورا ہوا تو خلیفہ حارن رشید نے خواہی ظاہر کی بھائی امام مالک سے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جو ہے اسے مختلف شہروں میں بڑے بڑے اہم شہروں میں بھیج کر لوگوں کو میں یہ لازم کر دیتا ہوں کہ آپ کا عمل جو ہے معتا کے مطابق ہونا چاہیے کسی کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے تو امام مالک کا علم دیکھو تخوہ دیکھو انہوں نے کہا نہیں نہیں امیر الویرین اسے مت کیجئے صحابہ جو ہیں حجت الویدہ کے بعد مختلف مقامات میں پھائل چکے ہیں بڑھ چکے ہیں جہاں جہاں صحابہ گئے ہیں لوگ انہوں کے صحابہ کے علم سے فق سے ان کے آرہ سے لوگ متفق ہو کر عمل کر رہے ہیں لوگوں کو عمل کرنے دیجئے مختلف مسائل میں اختلافی مسائل میں ان کو جمع کرنے کی کوشش مت دیجئے لوگوں کو اپنے رائے پر عمل کرنے دیجئے اگر اس زگے میں میں ہوتا اور آپ ہوتے میرے علماء ہوتے تھے فوراں کہتے ہیں ہاں ہاں بڑی مہنہ سے میں یہ کتاب جمع کیا ہوں میری کتاب سبڑ کر کسی اور کی کتاب اسحول کتب نہیں ہو سکتی پیامت تک کے لئے میری کتاب مستند ہے ایسا ہم بول سکتے تھے لیکن خربان جائیے امام مالی چھوڑ دیجئے صحابہ کو صحابہ اور ان کے مطمئن مطبوعین جیسے جہاں عمل کر رہے کرنے دیجئے امام احمد فرماتے ہیں جب اسے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا جس کا جواب مجھے معلوم نہ ہوتا تو میں امام شافی کا خول نخل کر دیتا وہ خوریش کے عالم ہیں اور امام ہیں امام شافی جب اپنے شاکر امام احمد سے کوئی حدیث بیان کرتے تو ان کی عزت میں اور احترام میں ان کا نام نہیں لیتے تھے امام شافی جب اپنے شاکر امام احمد سے کوئی حدیث بیان کرتے ان کی عزت اور احترام میں ان کا نام نہیں لیتے بلکہ فرماتے مجھے ایک سیخہ عالم نے خبر دی ہے یہ حدیث بیان کی ہے یہ تھا بھائی صلح صالحین کا اپنا منحج اختلاف کسی تاریخ کو دھورانے کی ضرورت ہے مسائل نظریات اختلاف نہ مٹ سکتا ہے نہ مٹے گا بلکہ خیامت تک رہے گا لیکن اس اختلاف کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے اس کیلئے ضروری ہے خصوصا علماء اکرام علماء اکرام جو اس امت کے لیے رہنما ہیں رہبر ہیں اپنے اندر صرف صالحین کا یہ صحت مندانہ اختلاف صحت مندانہ تاریخہ پیدا کر گیا تو علماء کے اندر اسلاف کا یہ معتدل مزاج پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ اس کا مجھمت اثر عوام پر پڑے گا اگر علماء کے اندر اس مزاج کا فقدان ہو مسئلہ کی اعتدال کے سلسلے میں لاکھ کوششیں کی جائیں ہرگز کامیابی نہیں ہو سکتا آج امت مسلمہ کی جیسے کچھ حالات ہیں اغیار اس منصوبہ بندی کے ساتھ اسے صفحہ حسی سے مٹانہ کی کوشش کر رہے ہیں ان حالات امت کو توڑنے کی نہیں بھائی توڑنے کی ضرورت ہے دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی مسئلہ میں اختلاف کرتے جائیں آپس میں لڑتے جائیں اپنے اپنی جماعت الگ بنا لیں مسجدیں الگ بنا لیں مدرسیں الگ بنا لیں چھوٹے چھوٹے مسائل میں اُلچ کر اپنے قوم کو تباہ کریں دشمن تو ہی چاہتا ہے ڈیویڈ اینڈ رول چاہتا ہے لیکن علماء حضرات کو چاہیے کہ وہ ان فروعی مسائل میں اختلافات کو برداشت کرنے کی وجہ ہوا دینے کی کوشش نہیں کرنا بلکہ امت کی بربادی جو ہے ایسے ہی ہوتی ہے باہر سے دشمن کو لانی کی ضرورت نہیں ہے خود جو ہے امت آپس میں اختلاف کرتے کرتے مساجد میں اختلاف کرتے مدارس میں اختلاف کرتے ہوئے اپنی وحدت کے اندر اپنی اتفاق و اتحاد کا جو نمونہ ہونا چاہیے تھا اسے کھو دیتی ہے اس موقع پر ایک چیز یاد آئی شیخ حسن البنہ شہید رحمہ اللہ ان کے بارے میں سوانہ لگا رہا اور نے لکھا ہے ایک مرتبہ شیخ کسی بستی و دعوتی کام سے پہنچے تو دیکھا کہ لوگ تراوی کے سنسلے میں دو گروہ میں بٹے ہوئے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں جنگو جیدال کی کئی پیدا ہو گئی ہے شیخ نے دونوں فریقوں کو سمجھاتے پہ پوچھا کہ بھائے بتاؤ نماز تراوی کا حکم کیا ہے نماز تراوی کا حکم کیا ہے کیا واجب ہے یا سنت ہے دونوں طرف سے آواز آئی سنت ہے سنت ہے پڑھنے والا ثواب پائے گا نہیں پڑھنے والا کوئی معاقضہ اس کا نہیں ہوگا اس لئے کہ اصول ہے ضابطہ ہے سنن کے اندر کتابات کے اندر یثاب خائلوہ ولا یعاقب تاریخوہ سنت پر عمل کرنے والا ثواب پائے گا نہیں پڑھنے والا کوئی اس کا معاقضہ نہیں ہوتا شیخ نے پھر ان سے دوسرا سوال کیا مجھے بتاؤ کہ مسلمانوں کے ماں بھائی اسلامی اخوات اسلامی وحجت خائم رکھنے کا کیا حکم ہے دونوں طرف سے جواب دیا گیا کہ ایک دینی اور ملی فریضہ ہے تو اس پر شیخ نے حسن البرنہ شہید فرمایا کہ اسلامی شریعت میں اجائز ہے کہ یہ ایک سنت کی حفاظت میں ہم ایک ایسے اہم فریضے کو ضائع کر دیں جو وقت کا خب سے بڑا ترخاظہ ہے یعنی چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہم بٹھ کر دیں تاثبہ کے شکار ہوتر مسئلہ کی تاثبات میں جرختار ہوتر چھوٹے چھوٹے مسائل میں آپس میں مختلف ہو کر کے گروہ بندیوں میں شکار ہو کر گروہ بندیوں کا شکار ہو کر فرخہ بندیاں باقیدہ جو ہے اس کی الگ الگ جماعتیں شکلیں بنا لیں تو کیا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے ایک سنت کی حفاظت میں ہم ایک ایسے فریضے کو ضائع کر رہے ہیں جو وقت کا سب سے اہم تخاظہ ہے قرآن کا اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے ہم سب کی پہچان اسلام ہے ہم سب کا خبلہ ایک ہے ہم سب کے لئے آخری کتاب ہدایت وعدہ قرآن مجید ہے ہم سب کی منزل آخرت ہے ہم سب جو ہے اللہ کی رضا منجی چاہتے ہیں سب کا خبلہ ایک سب کا نبی ایک سب کی منزل ایک ہے سب کا مقصود ایک ہے سب کا معبود ایک ہے پھر جو ہے آپ اس میں چھوٹے چھوٹے مسائل ہمیں کیسے جو ہے آپ اس میں لڑنے پر لڑانے پر اس کے لئے تعصف کرنے پر کیسے مجبور کرتے ہیں ترحسوس کر دے کے مرے دوست یہ دین کی گہرائیوں سے واقعیدہ جو ہے محبت کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ امت کو مزید اور تباہ کر دے گا ہمارا یہ اختلاف مسائل کا اختلاف ہمیں جو ہے لڑنے جھگڑنے کے لئے نہیں ہے یہ علمی مسائل علمی مسائل سمجھو علمی مسائل ہیں ان میں اختلاف ہوتا ہے ہوتا رہے گا اس کی وجہ سے آپ اس میں ترسوب نہیں ہونا چاہیے اور فرخہ بندی نہیں ہونے چاہیے علماء اکرام کو اپنے اگر ذمہ داریوں کے احساس ہو جائے اور وہ اختلافات کی اس حقیقت کو پہچانتے ہوئے وقت کے تخاظوں کو بھی سمجھیں تو کچھ بعید نہیں کہ آج کے علماء بھی ہمارے اصلاف کے نمونہ بن جائیں آباد میں ہمیں بھی جو ہے وہی کام کرنا جو ہم نے ہمارے اصلاف نے کیا دین کو سیدھا سمجھنا ہے ہمارے اصلاف نے سمجھا ہے تو خصوصا اس موقع پر میں اپنے علماء حضرات سے عدباً درخواست کروں کہ صحابہ کے منحج اختلاف کو سامنے رکھیے صحابہ کے منحج اختلاف کو سامنے رکھیے علماء خاص کر لئے کوشش کریں عوام کے مابین بڑھتی ہوئے خلیص کو دور کریں عوام کے درمیان بڑھتی ہوئے خلیص کو دور کریں دا سباس سے دور ہو جائیں میرے ادارے میں خاص کر جائے میں درسلام عمر آباد میں اس کی مثالیں بھی آپ کو میں فیش کر سکتا ہوں جامعہ کے بزرگوں میں کوئی حنفی رہے کوئی شاہ پی رہے کوئی آہل حدیث رہے آج تک بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ مختلف بسالک کے علماء ہیں ہمارے استاذ تھے شیخ مولانا سید عبدالکبی صاحب رحمت اللہ آج ان کے دور میں شیخ الحدیث مولانا زہیر الدین صاحب تھے دونوں بھی مرہوم ہو گئے لیکن یہ جو ہیں حنفی المسلق تھے لیکن شیخ الحدیث مولانا زہیر الدین صاحب اہل الدین تھے ان کے درمیان مسلق کے اختلاف کے باوجود آپس کے تعلقات میں باہمی تعلقات کے اندر کشیدگی نہیں تھی الفت تھی محبت تھی ایک دوسرے کا احترام تھا ایک دوسرے کے لیے مہربان تھے اگر کوئی بیمار ہو جاتے تو ان کی گھر پہنچتے ان کی خیر معلوم کرتے بیشنی کا اظہار کرتے نفرتوں کا ماحول نہیں تھا بلکہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ اقریبا پندرہ سال سے کام کرنے کا موقع ملہ خاص کر افتا کے مسائل میں رجوع کرنا پڑتا تھا ان بزرگوں سے تو میں کبھی جاتا مرانا شیخ الحدیث مرانا زہر الدین صاحب اصری رحمان رحمت اللہ کے فقی ہیں وہ احتراف کرتے تھے وہ فقی ہیں ان کی رائے لوگ پھر اس کے بعد ہم سے ملنا ہی کہتے تھے اسی طرح ہمارے اساتھی ذرا میں مولانا خضر رحمان صاحب رحمت اللہ علیہ تھے مولانا سید علی ملق صاحب تھے مختلف مسائل کے لوگ تھے ایک الفت اور محبت کا ماحول تھا خاص کر ہمارے بزرگوں میں مولانا عبدال صاحب آزم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جس دور میں مدرسہ خائم ہوا اور ان کے دور کے بات کہتے ہی لکھتے ہی وہ کہ اس مدرسے میں خاص کر کے اہل حدیث طلبہ کے مقابلے میں اہناف طلبہ زیادہ تھے وہ زمانے نہیں تو یہ سب چیزیں خاص کر ادارہ اس آت نظری پر خائم ہے نفرت کو ختم کرنے کے خائم ہے اور یہی پیغام جامعہ تقریبا سو سال سے پیغام دیتے آ رہا ہے نفرت قدورت کے ماہول کو ختم کرنے کی ضرورت ہے آز کر اہمہ دی کی تنخیص ان کے احترام بتانا چاہتا ہوں دیکھئے کہ فروعی مسائل میں تو اختلافات ہوتے ہیں وہ مسائل میں اختلاف ترجیح مسائل کا مسئلہ ہوتا ہے اصول اپنی جگہ پر ہے اصول مسائل الگ ہیں فروعی مسائل الگ ہیں ہم تب کے بعض مسائل جو اللہ کی صفات سے متعلق ہیں اصول مسائل میں سے ہیں مسائل کے طور پر رویت باری تعالی خاص کر اللہ کے نبی علیہ سلام جب اسرہ اور میراج پر جب گئے اسرہ اور میراج کا واقعہ آئے اس میں صحابہ کے ماہ بہن اختلاف ہے خاص کر اللہ کی رویت ہوئی یا نہیں ہوئی جب اکثریت صحابہ کی اس کے خائل ہے کہ رویت بھی ہے باقیدہ صحابہ کے ماہ بہن اس میں بھی اختلاف ہوئے رویت کے خائل ہیں کچھ لوگ جو ہیں عدم رویت کے خائل ہیں اس طرح کی چیز ہیں اس کے علاوہ یہ جو مسائل ہیں جتنے بھی مسائل ہیں خاص کر فروئی مسائل ان سب میں اصول ہمارا یہ ہے کہ آپ اپنے رائے کے اعتبار سے عدلہ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے آپ کے رائے صحیح ہوگی لیکن آپ یہ کہیے رائی ثواب یحتمل الخطہ ورائی غیری خطہ یحتمل السواب میرے رائے درست تو ہے لیکن خطہ کا امکان ہے اور فریق ثانی کی رائے غلط تو ہے لیکن اس میں بھی ثواب کا درست کی کا احتمال باقی ہے یہ چیز ہونا چاہیے کہ فروعی مسائل میں آپ کے عدل اپنی جگہ میں ترجیحات اپنی جگہ اس کے باوجود فریق ثانی کے لئے کنجائش باقی رکھنا رائی ثواب یحتمل الخطہ ورائی غیری خطہ یحتمل السواب اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤ کہ مسالک میں جو اختلافات ہیں فروعی مسائل میں یہ برائے ترجیح ہیں برائے عمل ہیں معاملہ ترجیحات کا ہے عمل کا ہے علمی مسئلہ ہے یہ سو اس میں مسائل کا اختلاف ایسے نہیں ہے کہ آپ مسالک کی تبلیغ کرتے ہیں ہم مکلف ہیں دین کی تبلیغ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم دین کی تبلیغ کریں مسالک کی نہیں مسالک برائے ترجیح ہوتے ہیں برائے عمل ہوتے ہیں لیکن دین قابل تبلیغ ہے قابل عمل ہے قابل ترجیح بھی ہے اور قابل تبلیغ بھی ہے دین آسکر ایک مخہ تھا اسلام اسکر اٹیڈمی کے ایک سمینار میں آسکر برہان پور گیا تھا میں ساد محترم مولانا خلیر رحمان صاحب کے ساتھ جانا ہوا مولانا کے ذریعے سے بڑے بڑے عقابیوں سے آروف ہوا والبن یہ میرا پہلا سفر تھا مدرہ سال پہلے تقریبا سولہ سال مدرہ سال پہلے مولانا مجھے کئی علماء سے ملائے یہاں تک کہ مولانا صالیم صاحب رحمت اللہ علی دار العلوم وقف دیوبن کے جو محتمیم تھے مولانا صالیم صاحب اللہ ان کو جنت نصی فرمائے ان سے ملاقات کے لیے وقت نکال کر مولانا مجھے لے کر گئے مولانا خلیل رحمت صاحب اس آدم مطر جا کر کے مولانا نے مولانا صالیم صاحب سے کہا مولانا آج کے زمانے میں لوگ شدت برت رہے ہیں کاس سب برت رہے ہیں مسال کے لیے لوگ ہمیت کا اظہار کر رہے ہیں زرہ قوم کو ہمارے علماء کو سمجھائیے تو یہ فقہ اکیڈیمی میں تین سو سے زائد علماء مشایخ مفتی حضرات خاضی حضرات ملک نامور علماء اکابر سب جمع ہوتے ہیں وہاں بر حضرت مولانا صالیم صاحب رحمت اللہ کی تخریر کی صدارتی تخریر تھی آخری تخریر تھی تو اس وقت مولانا کو ہمارے استاد محترم کی رائے اور بات بہت پسند آئی پھر انہوں نے تخریر کے دوران کہا مسالک برائے ترجی ہیں برائے عمل ہیں برائے تبلیغ نہیں ہیں صرف تبلیغ کے لائق دین ہے یا مسلک نہیں ہے جتنی بڑی بات صاحب صاحب بولے مسالک برائے ترجی ہیں تحفق حنفی ہو فق شعب ہو فق مالک انبل ہو اس سب برائے ترجیحات ہیں برائے عمل ہیں افضلیت کا مسئلہ کیا ہے یہ تلاش کرنے کے لئے ہے افضل کیا ہے غیر افضل کیا ہے راجح کیا ہے مرجوع یہ جاننے کے لئے حضرت ملعہ صاحب نے صاحب صاحب اعلان کیا کہا صرف دین ہی تبلیغ کے لائق ہے مسئلک برائے تبلیغ نہیں ہے صاحب صاحب آپ نے مسئلک کے اصب غلط ہے اور ہر مسئلک کے پاس ترجیح کے اصول ہیں زابط ہیں اس آت نظری چاہیے جیسا میں شروع میں بتایا صاحبہ کے مابیل منحج سلف میں جو چیز ہم دیکھے اختلاف کے باوجود مخالف سے دور ہونا خاص کر یہ چیز بہت اہم ہے اختلاف ہوگا لیکن اختلاف کے بغیر اختلاف رہتے ہوئے بھی مخالف سے بچنا احترام کو ملحوظ رکھنا کسی کی تنقیص نہیں کرنا یہاں تک فریق ثانی کی رائے آپ نہیں مان رہے ہیں ان کی دلیل نہیں مان تے لیکن اس کا احترام تو آپ کریں گے ہی فریق ثانی کے عدلہ اپنی جگہ میں ان کے آرہ اپنی جگہ میں ان کے رائے اپنی جگہ میں اگر آپ کو شرح صدر نہ بھی ہو اس کے باوجود آپ ان کا احترام کریں گے آپ کسی کی تظلیل نہیں کریں تفسیخ نہیں کریں گے خروعی مسائل میں اختلاف کیوں جانسے آپ حالیہ جو ہے حالات کے تحت میں کہتا ہوں تکفیر تک پہنچ جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہی مسائل ترجیح کے لئے ہوتے راجح کیا ہے مرضوح کیا ہے اس کی رائے خوران حدیث سے زیادہ خریب ہے اگر کسی کے پاس حدیث ضعیف ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ بھی میں بتاؤ حدیث ضعیف ہے تو حدیث ضعیف بھی بازگے میں دلیل بنتی ہے جہاں پاس کر کے حدیث ضعیف کے ساتھ صحابہ کا عمل سامنے آ جاتا ہے صحابہ کی رائے صحابہ کا عمل اگر آ جائے حدیث ضعیف کا زعوف ہلکہ پڑ جاتا تو خاص کر منحج سلب سیکھنا چاہیے افتلاف میں بھی اب دیکھئے افسوس کے بعد میں یہ موقع سے کہہ دینا چاہتا ہوں رمضان میں اس سال امسال حرمین شریف میں تراوی کا مسئلہ آیا وہ لوگ اس سال دس رکھات پڑھنے پر اکتفا کر لئے اس پر یہاں سے وہاں تک بڑے بڑے مدارس والے علماء حضرات بڑے بڑے خاص کر اکابر حضرات شدید رد عمل کو اظہار کر رہے ہیں خاص کر حرمین شریف میں بیس رکع تراوی کے بجائے دس رکع کیوں پڑھی جا رہی ہے ایک زمانہ سے عمل چل رہا ہے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے بھائی کہ جیسے شروع میں میں بتایا تراوی جو ہے یہ کہ نفل نمازوں میں سے ایک نماز ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے باج جماعت نماز تین دن نہیں ہوئی تھی آپ کو ڈر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز آئندہ چل کر پرز نہ ہو جائے اور امت اسے اس پر عمل نہ کر سکے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ نے باج نماز تین سے بڑھ نہیں پڑھائی پھر اس کے بعد آپ نے طریقہ بتا دیا آپ کا طریقہ جو رکعت پرنے کا بھی ہے اور اس سے کم بھی آپ نے پڑھا پھر آپ نے خوالی حدیث نے یہ بھی فرما دیا دیکھو صلات اللہ علیہ مسنا مسنا حتی ادھا خشی آہدو صبح پر یو تد برک رات کی نماز دو دو رکعت ہیں اگر آپ صبح ہونے کا ڈر ہو جائے تو آپ ایک رکعت پڑھ کر رات کی تراوی کو خیام اللہ کو ختم کر لوں یہ ہے سیدھی سیدھی بات پورا زور ہمارا تعداد پر ہے میرے دوست کو ہماری امت کے لیے سب سے اہم مسئلہ کیا ہے تعداد اہم ہے آٹھ ہے بیس ہے آٹ ہے بیس اس پر زندگی لَا تَسْأَلْ اَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ فَرْمَا يَحَدْ اَسْأَلْ کہ اللہ کے رسول کی نماز کی نماز کیشی لمبی ہوتی تھی اس کی قیفیت کیا تھی مت پوچھو قیام طویل ہوتا تھا صحابہ سمجھتے کہ رکو میں نہیں جائیں گے آپ رکو میں چلے جاتے رکو پڑھتے تھے یہ خاص تتوحات نفل نماز اگر آپ کا اختلاف یہ ہوتا کہ فرض نماز کے بارے میں ہمارے ہندوستان کے اندر تاریخی سلاح کتنے ہیں ہمارے فرض نماز چھوڑنے والے جو کفر ہے اس پر کوئی ہنگامہ اگر ہوتا تو خوشی کی باری سکی لیکن نفل نماز میں کسی کی تعاید میں نہیں بول رہا ہوں کہ ہمارے پاس فرق مراتب نہیں ہے میرا رونا یہ ہے کہ ہم فرائض کو چھوڑنے والے کو برا نہیں سمجھتے یا اس پر زیادہ ہنگامہ نہیں کرتے لیکن یہ نفل نماز پڑھ لیے تو ثواب ملا نہیں پڑھے تو کوئی سزا بھی نہیں اس میں پورا زور ہم لگاتے ہیں خام خام امت کو اور منتشر کر کے پریشان کرتے ہیں اور امت کو مزید انتشار کا شکار بنا دیتے ہیں ہم لوگ میں آپ کو اور ایک بات بتاؤ چونکہ میں مدینے میں چار سال رہا مزید اور پان سال بھی خدمت کیا ہوں تحفیظ وغیرہ میں تو میں نے جو دیکھا علماء میں خاص کر عرب علماء میں توسو ہے تنگ نظری نہیں ہے تعصب نہیں ہے احترام ہے اور مسئلہ کی حد بندیوں میں اپنے آپ کو جھکڑنے کی بات نہیں ہے وہاں پر جو چیز ہمارے خاص پائی ہے عرب علماء توسو کے خائل عرب علماء میں توسو ہے تنگ نظری نہیں ہے مسئلہ کی تعصب نہیں ہے تشدد نہیں ہے غلو نہیں ہے اور سب سے بڑی بات مجھے عرب کی جو بات پسند آتی ہے آس کر عوام و خواہ سب کے سب فرض نمازوں کے بارے میں بڑے احتمام کرتے ہیں بہت بڑی خوبی میں شریک ہو گئے یہ خاص کر عرب کے احوال میں ہمارے ہندوستان میں دیکھو کہیں اور بھی دیکھو فرائز میں کتنی کوتہیاں ہو رہی ہیں اس پر آواز اٹھاتے تو میں اس پر خوش ہو جاتا میں ان کے حق میں دعا بھی کرتا میرے دوستو اختلاف ہے ہر دور میں اختلاف رائے ناغذیر ضرور ہے ہر دور میں ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا لیکن اللہ کی خدرت کا مظہر ہے میرے دوستو اللہ کی خدرت کا مظہر ہے اسے ختم نہیں کر سکتے ہم بروئی مسائل اکثر حصے میں افضلیت افضلیت کا اختلاف اولیت کا اختلاف ہوتا ہے جواز اور مسائل پر ہوتے بھی ہیں مسائل میں غلو نہیں ہونا چاہیے تشدد نہیں ہونا چاہیے سارے مکاتب فکر کے ساتھ دوستانہ تعلق ہو بلکست سارے مکاتب فکر دوستانہ تعلق ہو باہمی تعلقات میں کشیدگی نہ ہو باخلاء جماعت بندیاں مسالک کے ساتھ مساجد کے حد بندیاں کہ مساجد خاص کر کے اللہ کے خرم اللہ کے لئے تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکار ہو مسائل میں غلو مسائل میں تشدد ہماری امت کو کمزور کرنے والی چیزوں میں ہوتے ہیں اس لئے خاص کر میں چاہتا ہوں اس موقع پر کہ ہم سارے مقاب احترام کریں تاس صبح سے اوپر اٹھیں اعتدال کی راستے کو اپنائیں اس لئے کہ سارے مقاطب فکر قرآن سے حدیث سے اجمع سے قیاس سے استدلال کرتے ہیں سارے مقاطب فکر قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں اجمع کو مانتے ہیں قیاس کو مانتے ہیں سب جو ہیں یہ جو عدلہ اربع ہیں مانتے ہیں اور خاص کر ہمارے پاس قرآن اور حدیث مسجر اصلی ہیں اس کے بعد اجمع خیاس مذہب صحابی یا جو ہے استحسان ہے استصحاب ہے مذہن شرع من خبلنا وغیرہ یہ سب زہری مسادر ہیں ہم جو باقیدہ ان سب کا یہ حتہ کرتے ہیں اور تاس صبح سے بلند ہو کر امت کو جوڑنے کی فکر میں یہ ہونا چاہیے بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ امت تہتر فرخوں میں بڑھ جائے گی صرف یکی جماعت جنت میں جائے جو حدیث مشہور ہے تو اس کے بارے میں سمجھ جاتے ہیں ہم ہی اس کے مزداخ ہیں باقی سارے کے مسالح کے اربع کو بھی لوگ جو ہے فرخوں میں شمر کر لے مسالح کے اربع جو ہیں اہل سنت والجماعت ہیں اہل سنت والجماعت بولو السلف بولو اصحاب السلف بولو اصحاب الحدیث کہو یہ سب یکی ہیں اہل حدیث بھی اہل سنت والجماعت میں یہ فرخہ نہیں ہیں یہ مقاتب یہ مقاتب یہ سب برحق ہیں چاروں مسالک برحق ہیں ان کے عدلہ اپنی جگہ میں ان کے دلائل اپنی جگہ میں استدلال کا طریقہ ہو سکتا ہے اختلاف کے ساتھ کو لیکن اس کے باوجود کچھ حضرات نے پی حجی تک کیا جام اسلامی مجین منور میں کہ اصولی مسائل میں چاروں مسالک برحق ہیں اعتقادی مسائل میں چاروں مسالک کا اخیدہ اپنی جگہ سہی ہے اب جہاں خروعی مسائل کہاں وہاں اختلاف تو آئے گا ہی جیسے میں آپ کو بتایا شروع سہی صحابہ میں چھوٹے چھوٹے مسائل میں واپس میں اختلاف ہوتے تھے اب جب میں آپ اتنا بتاؤ دیکھئے نماز کا مسئلہ بسم نے اسے دعا کو خبول کیا اس پر عمل کیا بسم اللہ اس پر بھی دو دو حدیثیں آئی ہیں جہرن پڑھنے پر بھی مستقل حدیثیں ہیں سرن پڑھنے پر بھی حدیثیں آتی ہیں تو اسی طرح نماز کے ہر مسائل میں رفع اللہ دین کا جو مسئلہ ہے جسے لوگ دنیادی مسئلہ بنایا حالانکہ جمہور علماء کے پاس رفع اللہ دین نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے اگر آپ عمل کر رہے ہیں الحمدللہ آپ آپ کی نیت کے حساب سے سنت کی وجہ سواب ملے گا لیکن فریق سانی اس کے پاس اپنے دلائل ہیں رفع اللہ دین کے متعلق عمل نہیں کر رہا ہے تو اس پر آپ اس پر اپنے گروہ سے الگ تو نہیں کر سکتے آپ دیکھئے اس موضوع پر مجھے اور ایک چیز آگئی میں بات ختم کرنے سے پہلے بتاتا ہوں دیکھئے وہ زمانے میں مکتب فکر کے علماء سے تعلقات تھے لوگوں کے مخلد حضرات غیر مخلد حضرات سے غیر مخلد حضرات مخلدین سے اچھی دوست رکھتے تھے تعلقات تھے شخصیتوں کا احترام تھا رائے کا احترام تھا جیسے حضرت مولانا اشرف علی رحمت اللہ علی کی مجلس میں مولانا مفتی محمد حسن عمر سری کے ساتھ ان کے دوست مولانا محمد حسین ہزار روی کے غیر مخلد حالی تشریف دائے تھانوی صاحب رحمت اللہ علی نے عمر سری صاحب سے سوال کیا مولانا حسین ہزار روی کی نماز میں آمین بل جہر کی آواز نہیں آ رہی کیا بات ہے حسین ہزار روی صاحب تو غیر مخلد ہیں آمین بل جہر کی آواز نہیں آ رہی ہے تو عمر صاحب نے کہا شاید وہ آپ کے مسئلے کی ریائیت کرتے ہوئے آمین بل جہر کو چھوڑ دیا ہوں تو فورا جانوی صاحب نے کہا کہ آپ جا کر کہ مولانا حسین ہزار روی صاحب سے سنت کے ترق کا بوجھ میرے گردنوں پر نہ ڈالیں سنت کے ترق کا بوجھ میری گردنوں پر نہ کہ کیسے ممکن ہے تب کہ اس پار کوئی سنت ہو جائے اس سنت پر عمل کرنے سے کوئی روپ نہیں سکتا اللہ حسین یہ چیز ہر زندہ میں نے اس واقع کو نخل کیا تو کیسے تو اس یہ سب چیزیں برحق ہیں اور ہم اپنے علماء کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس اعت پیدا کیجئے احترام پیدا کیجئے توسو پیدا کیجئے تنگ نظری سے بچیئے تشدد سے بچیئے امت کو لڑانے سے زیادہ جوڑنے کی ضرورت ہے اتفاق اتحاد کی طرف دعوت دینے کی ضرورت ہے پروئی مسائل لڑنے لڑانے کے لئے نہیں ہے یہ اس اعت علمی کی دلیل ہے یہ اس اعت نظری کی دلیل ہے یہ میں اللہ سے جوابی کرتا ہوں اللہ مجھے بھی آپ کی پروئی مسائل میں اس اعت پیدا کرنے خون کو سمجھانے کی توفی انسی فرمائے السلام اللہ علی محمد والحمد للہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزا اللہ خیر بارک اللہ خیر کچھ سوالات ہیں پیش کر سکتے ہیں وقت ہو گیا ہے بارہ بج گئے بس ایک سوالات ہیں بعض بہنوں نے اور بعض لوگوں نے کیے ہیں ڈالبا سوالات ہیں شیخ بہت لوگ بولی شیخ سب سے پہلا سوال ہے بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ حناف کے پیچھے نماز نہیں ہوتی بہت سارے اہل حدیث علم کہتے ہیں اہل حدیث نماز نہیں ہوتی یہ اس قسم کی بات کرنا ہے کہنا بسم جی بات 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 سہی ہے اللہ کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھو چاہے وہ کوئی بھی ہو ایسا بھی ہو جس کے نماز اپنی صحیح ہے اس کی امامت بھی صحیح ہے اپنی نماز صحیح ہے ذابطہ رسول ہے من صحب صلاته صحب امامت ہر آجنا جو امامت کر رہا ہے اس کے اگر اپنی نماز صحیح ہے صحیح پڑھ رہا ہے ارکان اور واجبات کا لحاظ کرتے ہو اس کے پیچھے آپ کی نماز ہو جاتی ہے واقعیدہ یہ بھی خاص کر کم علمی کی دلیل ہے کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں مسجدیں الگ کر رہے ہیں جماعت کے اندر اختلاف پیدا کر رہا کر امت کو توڑ دیتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ ہر امام کے پیچھے نماز پڑھئے جو بھی امامت کا فریدہ انجام دے رہا ہے اگر اس سے کوئی غلطی ہو رہی ہے کوئی غلطی کا مسئول ہے آپ مسئول نہیں ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم حجاج بن نیوسف جیسے ظالم کے پیچھے بھی نماز پڑھتے تھے باقعیدہ صحابہ حجاج بن نیوسف جیسے ظالم کے پیچھے خاتم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو آپ حدیث کے مطابق ہر اس شخص کے پیچھے نماز پڑھئے جو قرآن صحیح پڑھتا ہے نماز صحیح ادا کرتا ہے سلام پھیرنے تک آپ اس امام کے تابع ہیں اس لئے کہ امامت میں جو اختداء ہے تقبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک آپ اس امام کے تابع ہیں آپ اس کے نماز ادا کریں گے اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے یہ فکر صحیح نہیں ہے کہ فلان کی پیچھے نماز نہیں ہوتی فلان کی پیچھے نماز نہیں ہوتی اگر کوئی آدمی امامت کے لائق نہیں ہے تو جماعت والے حضرات متولی حضرات اسے امامت سے ہٹا کر ایک دوسری ایمان کو لے کر آئے لیکن مہاری مسئلہ کی اختلاف کی وجہ سے یہ کہنا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ بات جائے بے بنیاد ہے اللہ وآلہ ایسی طریقہ سے ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے آپ کو نہ صحیح لگ رہی ہو تب بھی دعوت و اصلاح کا کام کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہوگا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ بھائی ایک دوسری کی رائے کا احترام ان کے فکر کا احترام آپ کو تسلیم کرنا نہیں کرنا یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے اور آپ کا اپنا پرسنل معاملہ ہے کسی کو ہم کوئی مجبور تو نہیں کرتے کسی کو لیکن احترام کے ساتھ کسی کی تنخیص نہیں ہونا چاہیے باقیدہ آپ جو ہے رائے کا احترام کیجئے اگر آپ کو تسلیم کرتے ہیں الحمدلہ نہیں اگر تسلیم نہیں کرتے ہیں ان کے رائے سے اختلاف ہے تو اختلاف ہو سکتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی آدمی کی بات ہنڈر پرسن کوئی خبول کر لے صرف اللہ کی نبی علیہ السلام کی ذات یا اسی ہے جو معصوم ان الخطہ ہے ہر بسر اس کے اندر احتمال خطہ ہائی ہی اس لئے ہم نے کہا کہ آپ یہ ہمیشہ بولیے کہ میری رائے درست ہے اپنی عدلہ کی روشنی میں لیکن خطہ کا احتمال ہے میرے فریخ ثانی کی رائے غلطی میں ہے اس کے باوجود درستگی کا احتمال ہے یہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں اس لئے آرہ کا احترام کیجئے اس کے وجہ سے دوستی باقی رہے آرہ کا احترام افکار کا احترام نہیں کریں گے اللہ ہے کہ بالکل وہ رائے فکر کتاب سنت کے خلاف ہو تب ہم یہ نہیں بولیں فکر اور آرہ کا اختلاف فروعی مسائل کا اختلاف اگر اخیدے کا اختلاف جو ہے فکر کے اختلاف کے ساتھ ساتھ اخیدے کا اختلاف آ گیا اور وہ کتاب سنت سے ٹکراؤ کے ساتھ معاملہ آپ پھر بھی ان سے تعلقات تو رکھیں گے اصلاح کے خاطر کوئی مثال کے طرح کوئی برائلوی ہے پھر بھی آپ ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں اور ان کی اصلاح کے خاطر آپ ان کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہیں مقصود کیا ہے اگر آپ دور ہی رہیں گے دوری کا راستہ اپنائیں گے تو دوریوں کے وجہ سے غلط فہمیاں بڑھتی ہیں دشمنیاں بڑھتی ہیں تعلقات میں عشیدگی پیدا ہوتی ہے جہالت میں اضافہ ہوتا ہے میرے دوستان اس لئے جہاں تک ہو سکے علمی مسائل میں رائے کا اختلاف ہوتا ہے ہوتا رہے گا اس کے باوجود اپنے علماء کا احترام کیجئے پریخستانی کے رائے کا احترام کیجئے تسلیم کرنا نہیں کرنا یا الگ مسائل میں لیکن اس کی وجہ سے دوری قائم نہیں ہونا چاہیے امت کو جڑنا ہے دور ہونا نہیں ہے اللہ علم ایک صاحب کا سوال ہے کہ بہت سارے لوگ دینی معاملات میں بہت سخت ہوتے ہیں اور دین کے خلاف ذرا بھی سنت کے خلاف ہم کو کچھ لگا تو یعنی بہت سخت ہون جاتے ہیں تو یہ یہ سختی بھی احترام کے خلاف ہے گیا دین میں سختی کا مطلب یہ ہے کہ آپ شاعر اسلام کتاب و سنت قرآن اور حدیث اجماع قیاس یہ جو ہمارے عدلہ اربع ہیں اس کے اندر آپ اپنے جگہ سخت ہیں تو آپ کو اپنے جگہ رہنا بھی چاہیے احترام کہاں آئے اختلافی مسائل میں احترام اصولی مسائل میں آپ کو لوہے سے بھی زیادہ سخت اور پھوس ہونا چاہیے رہا مسئلہ خروعی مسائل میں وہاں آپ نرم ہوتے ہیں برداشت کرتے ہیں ایک دوسری کی رائے کا احترام ایک ہے اصولی مسائل اخیرے کا مسئلہ ہے اور وہاں مسئلہ دور شرک ہے شرک کے ساتھ آپ سمجھوتا نہیں کر سکتے شرک کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہوگا شرک کے معاملے میں آپ کو ہم یہ نہیں کہیں گے برداشت کر لو یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے وہاں تو یہ نہیں بولیں گے اصولی مسائل میں اختلاف جب ہوتا ہے تو وہاں آپ اپنے اخیرے پر مضبوط خائم رہیے آپ اس پر سختی کے ساتھ جمع رہیے توحید کے اندر ان حراف کو برداشت نہیں کریں گے آپ سنت پر عمل پہ رہا ہیں آپ اس پر واقع رہیے سنت کی خلاف اتباع سنت کی دلیل ہے صحابہ جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں آپ کی پیروی کرتے تھے جو چیزیں بشری تقاضی سے ہوتی تھی آپ سے اس پر بھی عمل کرتے تھے حالانکہ اس پر امت پر وہ سب چیزیں واجب نہیں تھی مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اتباع سنت میں بہت مشہور تھے بہت معروف تھے مکہ جاتے ہوئے جہاں وہاں بھی عبداللہ بن عمر بیٹھتے تھے چاہے وہ ان کو ضرورت بھی محسوس نہ ہوتی ہو اللہ کے رسول کی سنت سے محبت اور اتباع سنت کی اجازتی یہ الگ چیز ہے دین کا معاملہ جو ہے جہاں آپ کو اپنے دین پر جمع رہنا ہے اصولی مسائل ہیں اس میں نرمی کا ثبوت نہیں دیں گے آپ جہاں فروعی مسائل آئے اختلافی مسائل آئے وہاں پر آپ یہ نہیں بولیں گے کہ میری رائے اور میری بات ہی آخری بات ہے اس کے علاوہ کسی اور کی بات میں خبول نہیں کروں گا اور دوسروں کی رائے سب غلط ہے یہ بول ہی نہیں سکتے آپ اس لئے کہ ہر ایک کے پاس اپنی دلیلیں ہیں ہر ایک کے پاس اپنا اپنا موقف ہے ان کے اصول ہیں ضابط ہیں یہ سب یاد رکھو اللہ اس کی توفیر مسئلہ اللہ علیہ وآلہ سیق ایک بہن نے لکھا ہے کہ آپ نے درس کے دوران مقلد کے مقابلے میں غیر مقلد بولا ہے جبکہ بہت سارے اہل حدیث علماء اس کے خلاف ہیں تو یہ کہاں تک درست ہے میں آپ کو خلم کلا بتاؤں ابن خیم رحمت اللہ علیہ نے تقسیم کے ہے کہ لوگوں کی تقسیم ہے کچھ لوگ ہیں علماء ہیں جو براہ راست کتابوں سے پر عمل کرتے ہیں پڑھتے ہیں باقیدہ اسے استعلال کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں ان کے اندر استحاد کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اور کچھ لوگ ہیں جو صرف اتباع سنت پر اتفاع کرتے ہیں ان کے اندر استحاد کی صلاحیت نہیں ہوتی کچھ ہیں عوام جن کا کام ہی صرف اپنے علماء کی تخلیط کرنا باقیدہ ان کے پاس اتباع سنت کی باقیدہ براہ راست کتاب و سنت کا علم نہیں ہوتا استحاد کی صلاحیت نہیں ہوتی ایسے لوگ اپنے معتبر علماء کے قول پر ہی عمل کر ہوتے ہیں ہی تخلیط کا مطلب ہوتا ہے کسی کا قول بغیر کسی یعنی دلیل کے خبول کرنا کہ یہ اس خیال کے ساتھ کہ انہوں نے جو بھی فرمایا ہے یا کہا ہے اس کے پیچھے کسی نہ کسی دلیل کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو عوام حضرات جو نہیں ان کو اپنے علماء کے ساتھ ہی رہنا ہے اس سے اشتہار کرنا نہیں ہے آج کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے عوام اپنے آپ کو تخلیط کے دائرے سے باہر نکال کر کے مجتہد مطلق بن کر کے اپنے اپنی رائے علماء پر جرح کرنا علماء کی تنخیض کرنا علماء کی تنخیض کرنے پر اتر گئی ہے دو چار حدیثیں کیا معلوم ہو گئی دو چار آیتیں اپنے آپ کو سمجھ گئے کہ ہمیں جو ہے متعبی سنت میں بھی آلہ درجہ کا ہوں الراس غنف علم نبی میں آگیا 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 ہوں اور میرے پاس استحاقی صلاحیت بھی سمجھ جاتی ہیں یہ ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے خاص کلاش کے عوام عوام اپنے علماء کے تابعے میں تخلیط کہتے ہیں اپنے علماء کے اقوال کو قبول آپ پر رہے ہیں اس لحاظ سے کہ جو بھی انہوں نے کہا ہے کسی نے کسی دلیل کی بنیوں پر کہا ہے آپ جو ہے ہر مسئلے میں آپ کو دلیل تلاش کرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے آپ کو کسی نہ کسی علماء کے قول پر اعتماد کرنا ہی ہوگا عوام عوام ہی ہوتے ہیں علماء نہیں بن جاتے چند مسائل جان لینے سے چند حدیثیں جان لینے سے وہ مستحد مطلق تو نہیں بن جا سکتے زیادہ زیادہ متعبی سنت بننے کی کوشش کریں ہر مسئلے میں اللہ کا سل کا فرمان کیا ہے آپ کا طریقہ کیا ہے یہ ہو سکتا لیکن تخلید کو جو دروزہ ہے یہ عوام کے لئے ہے اپنی جگہ میں یہ چیز یاد رکھنے کی ہے اور ہر عالم بھی مشتحد نہیں ہو جاتا ہر عالم بھی مفتی اور خاضی نہیں بن جاتا کیٹیگری سے خود خران کہتا ہے وَرْرَاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ عَبُنَا فَخِذَا غُلَمَاء کے اندر کیٹیگری ہے رَاسِقِينَ فِي الْعِلْمِ متبعین سنت ہیں اور آخری درجہ آئے خاص کر ابن خیم رحمت اللہ کے بقول عوام کا عوام جو ہیں اپنے اپنے علماء کے خوال پر عمل کرتے ہیں جن پر ان کو اعتماد دو اور عوام آج کل یہ کرتے ہیں کہ اس میں بھی لوگوں کے کسی ایک عالم کا خوال لے رہی پھر اور ایک عالم کے پاس گئے پھر اس کے پاس کہا فلانہ ایسا کہا یہ سو فتنے کا کام ہے آپ اس کے مکلف نہیں ہیں آپ نے جس عالم کو معتمد مان لیا ہے اس کے خوال پر عمل کیجئے اگر ضرورستگی ہوئی تو اللہ کے طرف آپ کو عجر ملے گا اگر غلطی ہوئی تو امام صاحب جو عالم صاحب ہیں وہ اندلہ مسئول ہوں گے عوام جو ہے خاص کر کے مشتہد بننے کی کوشش نہ کریں علماء کی تنقیص نہ کریں علماء کے پیچھے پڑھ کر علماء کو آپس میں لڑانے کی کوشش نہ کریں خاص کر میں یہ نصیت کرتا ہوں کہ عوام عوام ہی رہیں باخیدہ علماء کا احترام کریں علماء کا مقام علماء کا مقام یہ انبیاء کے وارث ہیں جو وراثت میں علم نبوت حاصل کرتے ہیں تو اس لئے عوام خامخواہ مشتہد بننے کی کوشش بھی نہ کریں اور اپنے درجے کو سمجھیں اور علماء کے درجے کو سمجھیں فرق مراتب کو سامنے رکھیں میں علماء کو نصیت کرتا ہوں کہ عوام کو عوام ہی رہنے دیں ان کو مجتہد بنانے کی کوشش نہ کریں اجتہاد کی صلاحیت کچھ اور ہوتی ہے جو آپ جانتے ہیں یہ ایک ملکہ ہے جو کتاب سنت پڑھنے کے بعد زمانہ زمانہ اس میں گزارنے کے بعد مختلف صفات سے متصف ہونے کے بعد ہی یہ چیز پیدا ہوتی ہے عوام کو مجتہد نہ بنائیں اللہ کے کوشش کریں کہ آپ دین کو سمجھ کر عوام کو سمجھ آئیں اور خصوصاً تاس سواد سے تشدد سے بچنے کی کوشش کریں اللہ مجھے بھی اس کی جوپی مسئل ہونا ہے صلی اللہ علیہ نگل شد ایک دیکھا ہے کہ دعوت کے میدان میں نکل کر جگہ جگہ جانا گشت کرنا یہ تبلیغی جماعت کا طریقہ ہے جبکہ عمر آباد کا مدرسہ یہ اہل حدیث کا مدرسہ ہے تو وہاں ایسا کیوں ہوتا ہے پہلی بات آپ کو سمجھ نا چاہئے کہ عمر آباد مدرسہ لیت سنی ہے عمر آباد سب کرتا ہے اس کا مدرسہ ہے کسی مکتب فکر کا کسی مسئل کا جامعہ نہیں ہے جامعہ جو خائم ہوا اسی مقصد کے لیے کہ لوگوں کو کتاب سنت کی دعوت دی جائے مسئل کی حج بندیوں سے جکڑ بندیوں سے لوگوں کے افرات اور تفریق سے بچانے کے لیے اعتدال پر لانے کے لیے ہی جامعہ کو ہمارے بزرگوں نے خائم کیا تھا کہ کسی خاص مکتب فکر کا نہیں ہے اب رہا مسئلہ کہ ہمارا تعلق سب سے ہے جماعت اسلامی سے بھی ہے تبلی جماعت سے بھی ہے ہم سب مہمانوں کا احترام کرتے ہیں ان کے اقابر کا احترام کرتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کے ہر طریقے سے ہم متفق ہو جائیں ان سے وابستہ ہو جائیں لیکن ان کا ایک طریقہ لوگوں کو نماز کو بلانے کا پاکہ دا لوگ نماز کو بلاتے ہیں دعوت دیتے ہیں تو ہمارا خیال یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ اتنا کام کیا ہے کہ ایک بے نمازی کو مسجد تک پہنچا دیئے تو آپ آگے پڑھئے اس کی نماز کی قیفیت کو صحیح بنائیے اس کے عقیدے کی اصلاح کیجئے اس کے عمل کی اصلاح کیجئے سب ملدل کر کام کریں گے تو ایک مسلمان جو صحیح مانے میں پکتا مسلمان بنائے گا اگر وہ کام کر رہے ہیں لوگوں کو مسجد سے جوڑتے ہیں تو اچھا کام ہے یہ نمازی کو نمازی بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اپنا وقت لگا رہے ہیں چاہ رہے ہیں لوگوں کو دمہ کرتے ہیں اس کے بعد کا مرحلہ آپ کا بھی تو ہے آپ جو ضرور سے حدیث سے ضرور سے قرآن سے اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے اس کے عقیدے کی اصلاح اس کے عمل کی اصلاح اس کا تذکیہ کرنے کوشش کیجئے ملجل کر کام کریں گے تو کام بنے گا اگر آپ جو اپنی جگہ میں صرف خوش پامی میں رہے کہ ہمارا اپنا عقیدہ صحیح ہے اپنا کام صحیح ہے اپنا طریقہ ہی صحیح ہے اسی میں رہیں گے امت کے اندر مفید کام نہیں ہوں گے ملجل کر کام کرنا پڑے گا ایک دوسرے کی خوبیوں کو اپنانا اور ایک دوسرے کی خامیوں کو اس کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرنا یہ طریقہ ہونا چاہے شیخ صلی اللہ یہ جو بات آئی تھی تو وہاں سے یہ سوال شاید پیدا ہوا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے لیکن کیونکہ سوال میں یہ بات آئی اس لئے میں بول دیا جامعہ کسی مسئل کا نہیں ہے عام ہے سب مسلمانوں کو جھوڑنے کے دیئے ہے کتاب سنن سے خریب کرنے اور کتاب سنن کی دعوت ہی جامعہ کا پیغام ہے آپ کے بے انتہا شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ہمارے لئے کچھ وقت نکالا اور ہمیں مستفید کیا انشاءاللہ آپ نے جو باتیں بتلائی ہیں ہم انہیں اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں گے اور آگے بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھیں اور اللہ تبارک تعالی آپ سے جو دین کی خدمت لے رہے ہیں اسے قبولیت کا درجہ عطا کریں اور اپنے مقرب بندوں میں ہم سب کا شمار کر لیں اسی کے ساتھ میں آج کی اس نشست کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں آپ سب نشست کے اختتام کی دعا پڑھ لیں سبحانک اللہ و بحمی اشہد اللہ الہ انت استغفر و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو